بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک اپڈیر دیتا چلو جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوست ہیں انہوں نے سوال کیا کہ اسلام علیکم سر اس نمبر پر بہت ٹائم سے پیسے نہیں آرہے پہلے اس سے پہلے آتے تھے بہت غریب ہو رہتا ہے سر کافی پریشان ہے جب بھی پیسے نکالنے جاتی ہے نہیں ملتے ہیں یہ وہ فلان اس کو ریپلائی ملا ہے غور سے سنیے گا یہ ریپلائی ان سب کے لیے ہے جن کو ایک بار پیسے ملے ہیں پھر نہیں ملے ہیں یا ملنے تھے لیکن نہیں ملے ریپلائی ہے کہ باسد معذرت مسکورہ گھرانہ بے نظیر کفالت کے لیے اہل نہیں ہے کیونکہ مسکورہ شناکتی کارڈ حامل کا اکاؤنٹ ان کے شہر کے سرکاری ملازم ہونے اور ان کے شہر کا موبائل بل ایک ہزار پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے بلوک کر دیا گیا ہے سرکاری ملازم تو سب کو پتا ہے ٹھیک ہے جس فرد کا جو ہے وائف سرکاری ہوگی یا اگر اس کا ہزبن سرکاری ہوگا اس کا تو کبھی کسی صورت بھی اپلائی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا لیکن جو اصل بات میں آپ کو پہلے بھی بتایا کرتا تھا کہ آپ کا جو موبائل بیلس ہے نا یا جیس کیش ایزی پیسہ جو ہے نا جس نمبر سے آپ احساس کفالت پروگرام کا حصہ ہے اس نمبر سے کبھی بھی کسی کو جیس کیش ایزی پیسہ مت کیا کریں بلوک کر دیا جائے گا اب جن کو بلوک کر دیا جاتا ہے وہ دوبارہ جا کر اپنا جو ہے سروے کروائیں اور وجہ بتائیں جا کے دوبارہ اپنی انٹری کروائیں تاکہ آپ کو پیسے ملیں اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کو احساس کفالت پروگرام سے نکال دیا گیا ہے یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے یہ آپ پڑھ لیں یہ آپ سب کے لیے ہے تو میں نے کہا آپ تک یہ پیغام پنچاؤں کہ ایسے لوگوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے اگر آپ زیادہ بیلنس استعمال کریں گے اور جیس کیشیزی پیسہ اس نمبر پر استعمال کریں گے سرکاری تو خیر ان کو تو ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ان کو بھی بلوک کر دیا جاتا ہے خیال رکھی گا تھینکیو موسیقی